جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے اس چینل کے پچھلے ویڈیو میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ بھجن گانا کتنا ضروری ہے بائبل گیتوں اور بھجنوں سے بھری پڑی ہے موسیٰ بھی جب اسرائیلیوں کو لال سمندر پار کرا لے جاتا ہے تو خوشی کے مارے وہ بھی گیرتا تھا ہے بائبل میں اسے موسیٰ کا گیت کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اسے اسرائیلیوں کو یاد ہونا چاہیے اور موسیٰ کی بہن جو میریم تھی اس کے لیے تو لکھا ہے کہ وہ کھنجڑی نکال لائی اور اس نے گیتوں کو گایا یہوہ خدا کے لیے یہوہ خداون خدا نے انہیں یہ نجات دی تھی یہ چھٹکارہ دیا تھا اس لیے انہوں نے اس گیت کو یہوہ خدا کے لیے گایا اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہوہ خداون خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے ایک کتاب تو پوری بھجن اور گیتوں سے یعنی کہ زبور سے بھری پڑی ہے جسے ہم سامس بھی کہتے ہیں یا ہندی میں بھجن سہیتہ کہتے ہیں مانا یہ جاتا ہے کہ داؤد نے بہتر یا تیہتر بھجن لکھے ہیں آساپ نے بارہ، کوراونشیوں نے بارہ، سلیمان نے دو، موسیٰ نے ایک، ایتان نے ایک اور ایک ہیمان نام کے شخص نے بھی لکھا ہے پھر ہمیں سلیمان کے شریشت گیت بھی ملتے ہیں اور ولاب گیت بھی ملتا ہے یرمیہ کا اور تو اور یہشو مسیح کے لیے لکھا ہے کہ پکڑوائے جانے سے پہلے وہ بھجن گا کر جہتون پہاڑ پر گئے پھر پرکاشت واقع میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ چوبیس پراشین اور وہ چار پرانڈی بھی پربو کے لیے گا رہے ہیں اور پھر پرکاشت واقع کے پندرہ میں دیا ہے کہ وہ پرمیشور کے داس موسیٰ کا گیت اور میمنے کا گیت گا گا کر کہتے تھے یعنی کہ وہ وہاں پر بھجن گا رہے ہیں اب میں ایک ایسی جگہ بائبل میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آپ نے شہدی دیکھی ہو یا دھیان دی ہو جہاں پر بھجن گانے کے وشے میں لکھا ہوا ہے پرکاشت واقع کے چودویں ادھیائے میں یہ دیا ہے کہ تین سوہدود آتے ہیں اور تینوں کے پاس ایک ایک میسج ہے سوہدود کے پرمیشور یہوہ خدا کی طرف سے میں تیسرے سوہدود کا میسج سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ میسج دیتا ہے کہ انٹیکرائس کی چھاپ مت لگوا لینا اور کہیں اس کی مورتی کی پوجا مت کر لینا ورنہ ہمیشہ کے لیے آنگ میں جلتے رہو گے جو دوسرا سوہدود تھا وہ یہ میسج دیتا ہے کہ دیکھو بیبیلون گر گیا بیبیلون گر گیا اس آیت کو میں آپ کو کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں سمجھاؤں گا لیکن یہ بھی بہت ضروری آیت ہے لیکن جو پہلا سوہدود آتا ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا ہے اس پرمیشور کی مہمہ کرو اور اس کا بجنگاؤ جب انٹیکرائس کا راج یہ چل رہا ہوگا اس وقت یہ تین سوہدود آتے ہیں اور یہوہ خدا کی طرف سے میسج دیتے ہیں کہ اس کی عبادت کرنی ہے جب اتنا برا دور چل رہا ہوگا ایسے سمجھ میں یہ سوہدود آ کر کہ یہ میسج دیتا ہے کہ اصلی والے خدا کی یعنی یہوہ خدا کا بجنگاؤ انٹیکرائس کے خدا کو خدا مت مان لینا ایسے برے وقت میں یہوہ خداون کی ارادنہ کرنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا سر کٹوانا پڑ جائے گا لیکن بائبل بتاتی ہے اس وقت جو پربو کا نام لے گا وہ ادھار پائے گا اسے پڑ کے مجھے وہ گھٹنا یاد آئی جب پولوس اور سلاس چیل میں تھے ان کے بھجن گانے سے ایک بڑا بھوکم پھوا اور سب کے بندھن کھل گئے بائبل بتاتی ہے کہ یہوہ کبھی بدلتا نہیں وہ وشواس یوگی ہے یہشو آج کل اور سرودہ ایک سا ہے سب کو چیمسی کی